ہیلو دوستوں میں سب ہم آپ سوکر سواغت کرتا ہوں والٹر یوٹیوب چینل میں سو دوستوں آج ہم بات کریں گے پی ایس فائف کے بارے میں یعنی کی اس کے پرائیسز اس کی پرفارمنس اس کے ہارڈوئر گیم پلی ایکسپیرینس کیسا ہوگا کس ٹائپ کا آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کون کون سے ایکسکلوزیو ٹائٹلز ہے جو پی ایس فائف پہ آنے والے ہیں سارے کے سارے ڈیٹیلز آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے سو آج ہوب دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو جوڑ سے جوڑ لائک کیجئے گا اور اگر ابھی تک ہمارے چنل سبسکرائب نہ کیا ہو تو دوستوں جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیجئے چلی دوستوں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیکس جن کنسول کے ڈیزائن کے بارے میں یعنی کہ دوستوں جو پی ایس فائف ہے فیچر آف گیمنگ اس کا ڈیزائن کس طریقے کا دیکھنے کو ملے گا سو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے پی ایس فائف کو اس بار ورٹکل ایلائن کیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ میں آپ لوگوں کو پی ایس فائف کا لوگو دیکھنے کو ملے گا فرنٹ سائیڈ میں آپ لوگوں کو کچھ پولز وغیرہ دیکھنے کو ملے گا اور رائٹ سائیڈ میں آپ لوگوں کو دیا گیا ہے ڈیویڈی ڈائٹر تاکہ آپ لوگ اپنے گیم کی ڈیویڈی اور فور کے بلیو رے کو ایسلی انجوائے کر پائے اور اتنا ہی نہیں دوستوں اس بار جو پی ایس فائف کا ڈیزائن ہے جو لک پروائیڈ کیا گیا ہے وہ بلکل آپ لوگوں کو فیچرسٹک دیکھنے کو ملتا ہے جو ہنڈر پرسنٹ جسٹیفائی کرتا ہے فیچر آف گیمنگ کی ٹیگ لائنگ کو اتنا ہی نہیں دوستوں یہاں پہ کولنگ کی بھی کوئی پروائیڈ ہونے والی نہیں ہے اسی کی اوپر انہوں نے لائٹنگ لگا دیئے جو بہت ہی اچھا دیکھنے کو لگے گا ساتھ ہی ساتھ اگر ہم لوگ بات کرے اس کے کنٹرولرز کی ہمیشہ کی طرح دوستوں گیمرز کی سکایت ہوا کرتی تھی وہ سب ڈیموف کرنے کی کوسس کری ہے دوستوں ٹرگر سوگیڈا کو اور امپروف کیا گیا ہے ایک سپوک سریز کا کنٹرولر جو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس ٹائپ کا بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے گیم کا ایکسپیڈینس ملے صرف اتنا ہی نہیں دوستوں ڈویل سوک کی جگہ ڈویل سینس یوز کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو اپٹک فیڈبیک ہے وہ امپروف کیا جائے ہیں گیم بلیک کرتے ٹائم میں آپ لوگوں کو جو ایکسپیڈینس ملے گا وہ ابھی جاتی مرسل ہو جو اپٹک فیڈبیک ملے گا وہ بلکل نیکسٹ لیول ہونے والا ہے دوستوں یہ تو کر لی ہم لوگوں نے ڈیزائن کی بات یعنی کی جو اوپر اوپر سے پیس فائف ہے کیسا آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا کنٹرولر ہے وہ کیسا ہے کس ٹائپ کا ایکسپیڈینس ملے گا کیسا آپ ویزول ایفیکٹ ملیں گے اور سونڈ کالٹی کیسی ہوگی اور دوستوں یہ جو پیس فائف ہے کیسا ایکسپیڈینس آپ لوگوں کو پروائیڈ کرے گا تو چلیے دوستوں اب بات کر لیتے ہیں انٹرنل کمپوننٹس کی یعنی کی کیا کیا چیزیں پیس فائف میں آپ لوگوں کو دیئے گئی ہے فار ایکزامپل سی پیو سی پیو میں یوز کیا گیا ہے دوستوں ای ایم ڈی کا جن 2 بیسٹ ایٹھ کورس ایٹھ 3.5 گھر کا پروسیسر اگر آپ لوگ اس کو پیسی سے کمپیر کرتی ہیں تو اس پرائیس پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بہت ہی ہائی لیول کی سپیکس دیے گئے ہیں جس میں آپ کو 10.28 تیڈا فروپس کا سکور ملے گا گرافک پروسیسنگ یونٹ میں آپ کو 16 جی بی ڈی ڈی آر 6 کی میموری دی گئی ہے جو گرافک کارڈ ہے وہ آل ٹی ایکز ابھی سپورٹ کرے گا تو ٹینسن لینے کی کوئی جگرد ہی نہیں ہے صرف اتنا ہی نہیں دوستو اس میں آپ کو بہت جادہ فاسٹ 825 جی بی کی SSD لگائی گئی ہے 448 جی بی پا سیکنڈ کی بینڈویڈ ملے گی 4K کا سپورٹ ملے گا 128 کا ریفرسٹ ریٹ دیکھنے کو ملے گا اور اس ایک ساتھ میں ہر ٹائپ کا ایکسٹرنل سپورٹ جو کنسولز آپ لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ سب ملے گا تو ہارڈویر پوائنٹ آف یو سے جو PS5 کنسولز ہے وہ بہت ہی زیادہ باورفول ہے ڈسکرپسن میں آپ لوگوں کو سارے کے ساتھے ڈیٹیلز مل جائے گی یہاں میں ڈیٹیل میں نہیں جانے والا ہوں بکوز ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے خیر چلی اس ایک ساتھ میں بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کی یعنی کی PS5 اتنا اچھا ہے اس کی پرائیسنگ کیا ہوگی تو دوستوں اس کی پرائیسنگ آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گی 600 ڈالر سے 800 ڈالر کے پرائیس پوائنٹ کے بیچ میں یعنی کی انڈیا کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ کنسول 50 to 60 thousand کے آس پاس دوستوں ویسے تو پرائیس آفیسیلی نہیں بتائی گئی ہے لیکن بہت بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں انہوں نے پرائیسنگ کو لیک کر دیا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پرائیسنگ ہے وہ اسی کی راؤن ہونے والی ہے PS5 کے دو ویڈینٹ ہے جو ابھی تک ہم لوگوں کو دکھا دیا گیا ہے جس میں سے ایک ہے ٹوٹل ڈیجیل ایڈیسن دوسرا ہے بلو ریل ایڈیسن جس میں ایک میں ڈیویڈیز ویگرہ ڈالی جاتی ہیں اور ایک میں ڈیویڈیز کا کوئی کام ہی نہیں ہے ٹوٹل ڈیجیل ہے یعنی کی سٹورز سے جا کے گیم ڈانلوڈ کیجئے اس میں آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستوں جو ڈانلوڈ کرنے والا ورزن ہوگا اس کی پرائسنگ آپ لوگوں کو کم دیکھنے کو ملے گی اور جو ڈیویڈی والا ہوگا اس کی پرائسنگ تھوڑا سے زیادہ ملے گا امید یہ بھی لگائی جاری ہے کہ دوستوں پی ایس فائف میں آپ لوگوں کو ون ٹی بی ورزن ٹو ٹی بی ورزن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے فلحال دوستوں ایٹھنڈ فائف جی بی کی ایس ایڈی ہی لگائی گئی ہے سو جو پرائسنگ ہے وہ ویریبل ہو سکتے فلحال آپ لوگوں یہ مان کے چلیے کہ اس کی پرائسنگ ایٹھنڈ ڈالر کے آس پاس ہو سکتی ہے تو چلیے دوستوں اسی کے ساتھ پڑھتے ہیں یہاں کے اور بات کرتے ہیں پی ایس فائف کے ایکسکلوزیو ٹائٹلز کے بارے میں یعنی کہ کون کون سے گیم ملیں گے جن گیم کے لیے آپ پی ایس فائف کو خریدنے والے ہیں سو دوستوں سب سے پہلے اپ ڈیٹ جو سونی کی طرف سے آتا ہے وہ ہے جی ٹی اے فائف کے ریگارڈنگ جہاں دوستوں جی ٹی اے فائف کا وہ گیم جو پی ایس 3 پہ لانچ کیا گیا تھا اس کے کچھ ٹائم کے بعد پی ایس فور پہ کیا گیا اور اب فائنلی نیکس جن کنسول پہ بھی کیا جائے گا آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں دوستوں پی ایس فائف پہ بھی جی ٹی اے فائف کو لانچ کیا جائے گا لیکن ری ماسٹر ٹینڈ سٹینڈ لون اس کی گرافکس مپروف کری جائے گی ٹی ایل سی آپ لوگوں کو ایکسٹرا دیکھنے کو ملے گا میسنز بھی تھوڑا بہت ایڈ کرے جا سکتے ہیں سو دوستوں یہاں پہ آپ لوگوں کو دو کیٹیگریز بن جاتی ہے ایک کیٹیگری میں وہ لوگ آتی ہیں جو جی ٹی اے سکس کا انتجا کر رہے تھے اور اس نیوز کو جاننے کے بعد میں وہ لوگ کافی ریسپوائنٹ ہو چکے ہوں گے اور ایک کیٹیگری میں وہ لوگ آتی ہیں دوستوں جو جی ٹی اے آن لائن کو آج بھی پلے کر رہے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ خوص ہے بکاوز ان کو نئے نئے ڈی ایل سی دیکھنے کو ملیں گے آپ کون سے کیٹیگری میں لائے کرتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں جبور بتائیے گا اور چلیئے اسی ایک ساتھ بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں دوسرے اپ ڈیٹس کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پتا دیتا ہوں اگر آپ پیس فور کے اونر ہیں اور جی ٹی اے آن لائن کو پلے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے ایک اچھی خبر ہے ٹاکشٹا نے اوفیسلی ایناؤنس کر دیا ہے کہ آج سلے کی جب تک جی ٹی اے آن لائن کا شٹین ایلون ورجن آتا ہے پیس فائف کے لئے آپ کو ہر مئنی 1 ملین ڈالر آپ کے ایک آن میں دیکھنے کو مل جائے گا دوستو اس کو اصلی مت سمجھ لیجئے گا جی ٹی اے آن لائن کا کیس آپ لوگوں کو مل رہا ہے 1 ملین ڈالر ویسے اگر دیکھا جائے تو دوستو یہ کافی بڑی بات ہے اگر آپ نے جی ٹی اے آن لائن پہلے پلے کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ 1 ملین ڈالر ارن کرنے کے لئے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے تو چلی اسے ایک ساتھ بمیاں بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں دوسرے گیمز کی اور وہ نکل کے آتا ہے دوستو تا سپائیڈر مین کا سیکوئل جی ہاں سپائیڈر مین پیس 4 پہ جب لانچ ہوا تھا تب یہ گیم موشٹ آف تا پاپلر گیم بن گیا تھا گیمرز کی طرف سے اسی کا سیکوئل سپائیڈر مین مائلز مورل سے نکل کے آنے والا ہے پیس 5 کے لئے ریلیز ڈیٹ بھی فائنل کر دی گئی ہے جو اتنا ہائی گرافیکس گیم تھا اب اس کا سیکوئل بھی آنے والا ہے دوستو پیس 5 کے اوپر جنوری 2021 میں اب اسی ایک ساتھ میں جو اگلا گیم نکل کے آتا ہے وہ ہے دوستو ریسیڈنٹ ایویل ایٹ پہلے دوستو انہوں نے دکھائے ویلیج ویلیج کی بارے میں سوچیں ارہی یہ کیسا گیم ہے اس میں جامبیز دکھائے جا رہے ہیں بعد میں انہوں نے بتایا ایویل ایٹ تب ہم لوگوں کو پتہ چلا یہ بات کر رہے ہیں ریسیڈنٹ ایویل ایٹ کی پہلے لوگوں کو ملا ریسیڈنٹ ایویل 2 کا ریمیک پھر ریسیڈنٹ ایویل 3 کا ریمیک ملا لوگوں نے ہواپ ہی چھوڑ دی تھی کہ ریسیڈنٹ ایویل کی فرنچائز ہی آگے بڑھے گی اور اب ان کو ایٹھ ایپیسوڈ دیکھنے کو مل جائے گا فائنلی دوستو آنے والا ہے پیس 5 کے اوپر انڈر ڈیولیپمنٹ ہے ابھی ریسیڈنٹ نہیں بتائی گئی ہے تو چلی دوستو بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں نیچٹ گیم کی سو دوستو اس پورے گیم کا جو ہائیلائٹ ہے جو لیٹ رہا ہے جو شٹار رہا ہے وہ تھا دوستو ہوریزونڈ اور ہوریزونڈ ڈیرو ڈون جو کی بہت ہی جاتا ہائی گرافکس گیم تھا جس کا سیپکویل ہوریزونڈ ٹو آنے والا ہے یہ بھی دوستو ایکسکلوزیو پیس 5 کے اوپر آئے گا ریلیز ڈیٹ کا نہیں پتا ہے لیکن گرافکس بہت ہی جاتا اچھی ہے ہوریزونڈ ڈیرو ڈون کے اینڈنگ کے بعد سے ہی دوستو ہوریزونڈ 2 کا کنٹینیو کیا گیا ہے اس کی سٹوری آگے بڑھے گی بہت ہی دھماکی دار دیکھنے کو ملے گا ایسے تو دوستو پندر سے بھی جیادہ گیمز کے بارے میں پیس 5 کے لیے بتایا گیا تھا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو مین مین ٹائٹلز کے بارے میں ہی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نیکسٹ ٹائٹل جو ہے دوستو وہ نکل گیا تھا ہے نبی اے ٹوکی ٹونٹی ون گرینڈ ٹوریزمو سے ون ریسنگ کا گرینڈ ٹوریزمو کا بھی لیٹس سیکویل آنے والا ہے ڈڈا ڈیویلیپمنٹ ہے نبی اے سیریز کا دوستو ایک خلقہ سا ٹیزر دکھا گیا ہے لیکن اس کی ریلیش ڈیٹ بتا ہی جاری ہے فال ٹونٹی ٹونٹی یعنی کسی سال آ سکتا ہے اس کا گرافک بھی کافی جادہ جبردست دیکھنے کو ملے گا جو کریکٹر ہے وہ بلکل ریلیشٹک لگ رہا ہے اور اب ایڈ ڈی اینڈ جو گیم نکل گیا تھا ہے وہ ہے دوستو پروژیکٹ ایتیا یار یہ گیم نہ بلکل انڈر ڈیویلیپمنٹ ہے اس گیم کی بارے میں ابھی جادہ کچھ نہیں پتا ہے اس کے نام میں بھی آپ لوگوں کو پروژیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جو گرافک آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے جو سٹوری دکھائی گئی ہے جو سوچ ہے ڈیویلپرز کی وہ بہت اچھی ہے پھورا مروسہ ہے اسکوائرینیس کی اوپر پتہ نہیں گیم کیسا نکل کے آئے گا لیکن دوستو کافی جاتا ہائی پیسو دوستو یہ تھے وہ سارے کی سارے اپڈیٹ جو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ سیرے کرنے تھے پیس فائف کے لانچ ایون کے بارے میں اس کی سارے کی ساری انفارمیسن میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو دیئی ہے اس کے رگارڈنگ آپ کو کوئی کوئیڈی ہو تو آپ کمنٹ سیکسن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کیجئے گا ایک لائک اور چینل پر نئے آگئے ہیں تو سبسکرائب جلو کر دیجئے گا بکاوز ہمیں ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز آپ لوگوں کے لائے لاتے رہتی ہیں تو چلی دوستوں میں ملتا ہوں ایک نئے اور ایکسائٹنگ ویڈیوز میں till then keep watching all tech good bye